جنات جسم لطیف ہے آتشی اور ہوائی مخلوق ہے اس لئے ان کے رفتار میں سرعت ہے اور تیزی ہے یتشکلون بی اشکال المختلفہ مختلف شکلوں میں آسکتے ہیں ایک جن نے مجھے بتایا کہ ہم اچھی شکل میں نہیں آسکتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے اس کے لئے بہت عبادت کرنے پڑتی ہے اور بلی گدے خچر کتے کی شکل میں فوراً بن جاتے ہیں جنات کے حالات جاننے کے بعد پتا چلا ہے کہ سب نہیں بدل سکتے ہیں ان کو بھی اس کے لئے ریاضت کرنی پڑتی ہے ان میں صرف ایک مخلوق ہے جو بہت حسین جمیل ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ماں جو تھی وہ جنیت تھی اور باپ جو تب وہ انسان تھا پریہ جنے کہتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے اور وہ جنات سے بہت بچتے ڈرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں ان کی تعداد کچھ زیادہ تھی کیونکہ جنات عموماً انہیں قتل کرتے رہتے ہیں جنات کے اوپر بھی ایک مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے ان کو موقعات کہتے ہیں اور وہ صورتوں کے پڑھنے سے پیدا مقرر ہو جاتے ہیں مثلاً صورت مضمبل کے چالیس محقل ہے جو شخص صبح و شام پڑھے گا چالیس محقل اس کی حفاظت کے لئے کھڑا ہو جاتے ہیں شاید کسی اور صورت کے اتنے زیادہ نہیں ہے جس قدر صورت مضمبل کے ہیں لیکن اس مقصد کے لئے پڑھنے کے لئے ضروری ہے کہ کسی مشاق تجربہ کار عامل سے اجازت لے لے تاکہ بجائے فائدہ کے نقصہ آہ اس ارادے سے نہ ہو تلاوت کریں فائدہ ہوگا موقعات کے اوپر پھر ملائک ہیں بعض حضرات موقعات کے وجود کا انکار کرتے ہیں لیکن یہ ٹھیک بات نہیں ہے قاضی بدودین شبلی نے آقام المرجان میں تسلیم کیا ہے اور براہ راست خود آتے جاتے ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں کام کرتے ہیں یہاں ایک جنیہ آتی تھی ہمارے ایک ساتھی کو تنگ کرتی تھی بہت زیادہ یہ پرانے لوگ سب جانتے ہیں کھل لم کھل آتی تھی بالکل تو موقعات آئے ہیں اور ایک ورد کے بعد وہ پکڑ کے لے گئے اس کو قید کر لیئے اس عید کی رات مجھے کہاں کہ آپ کہے تو آزاد کرتے ہیں تو ایسی چیزوں کا انکار ایک عالم کیسے کر سکتے ہیں جو بداہتاً مشہادتاً بوجود ہے